کہ امیر المؤمنین نے فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اور اس دنیا کے لیے پلاننگ ویسے کرو اپنے فیوچر کو ایسے رکھو جیسے شام نہیں گزارنی پوراں چلے جانا ہے مؤمن کے لیے دنیا کیا ہے دنیا ایک ایسی چیز ہے حضرت عیسیٰ اس دنیا سے ملے ملاقات کی حضرت عیسیٰ نبی خدا نے جب انہوں نے دنیا سے ملاقات کی تو دنیا کو کس صورت میں مجسم پایا کس طرح سے دنیا ان کے سامنے ویجیلائز انہوں نے دنیا کو کیا اور وہ ان کے سامنے آئی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک بدصورت بدشکل بوڑی عورت بہت ضعیف اتنی بوڑی کہ جو سیدھے کھڑی ہو کر چل بھی نہیں سکتی اتنی بوڑی عورت جس کی کمر خمیدہ ہے اور اس نے اپنے اوپر ریڈ کلر کی بہت پیاری سی خوبصورت سی شال چادر ڈالی ہوئی ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں مہندی لگی ہے دوسرے ہاتھ میں خون لگاوا ہے وہ جا رہی ہے حضرت عیسیٰ حیران ہوئے کہنے لگے اے بزرگ عورت تو کون ہے مسکرائی کہنے لگی اے نبی خدا میں دنیا ہوں کہا یہ کیا طریقہ ہے وجود جو ہے وہ بلکل بوڑوں والا اور جو ڈریسنگ ہے وہ جوانوں والی ایک ہاتھ پر مہندی ہے ایک ہاتھ پر خون ہے تو پوچھا یہ سب کیا ہے تو کہنے لگی میری کمر خمیدہ ہے کمر چھکی ہوئی ہے میں بھوڑی دکھتی ہوں کیونکہ بہت عرصہ جیلی بڑی لمبی عمر گزاری ہے میری یہی ایج ہے کہا پھر یہ چادر کیوں ایسی آڑی ہوئی ہے ریڈ کلر کی اتنی خوبصورت جیسے کوئی نوجوان عورتا ہے کہتا کہ دوسروں کو دھوکھا دیل سکوں اور انہیں یہ پریٹنڈ کروں کہ میں بھی جوان ہوں پوچھا پھر ہاتھ پہ یہ کیا ہے ایک ہاتھ پر مہندی کیوں ہے کہنے لگی دنیا ابھی شادی کر کے آئی ہوں پوچھا پھر دوسرے ہاتھ پر خون کیوں ہے کہا ابھی کسی کا قتل کر کے آئی ابھی کسی کو دکھ دے کر آئی ہوں حضرت عیسیٰ حیران ہوئے کہنے لگی یہ کیا ماجرہ ہے دنیا نے قہقہا لگایا زور سے ہسی اور کہنے لگی اے نبی خدا میں ایسی ہوں کہ عمر گزر گئی سب جانتے ہیں لیکن سب مجھے جوان تصور کرتے ہیں مجھ سے زیادہ میری چادر سے دوکھا کھاتے ہیں اور میں ایک ہاتھ سے خوشی دیتی ہوں تو دوسری ہاتھ سے غم دے دیتی ہوں میں باپ سے نکاح کرتی ہوں تو بیٹے کو طلاق دیتی ہوں اور بیٹے سے نکاح کرتی ہوں تو باپ کو آزاد کر دیتی ہوں باپ اور بیٹا چھوٹا اور بڑا اچھا اور برا ہر طرح کا کیریکٹر میرے پیچھے ہے مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اے نبی خدا نہ میں باپ کی ہوں نہ میں بیٹے کی ہوں اللہ نے مجھے بے وفا خلق کیا ہے پس یہ دنیا ایسی ہے